اسلام علیکم سینسبرلز کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ایک اور نئی اور quickest ریسپی جو کہ بہت ہی فیمس ہے مگر آج ہم with a twist بنا رہے ہیں پنجابی آلو گوشت ریسپی تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف جیسے کہ آپ جانتے ہیں نمک ہزبے زائی کا اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون یوگرٹ دہی اور ایک ہم نے لارڈ سائز پٹیٹو لیا ہے آلو لیا ہے اور تھوڑے سے کوریانڈر جو ہم گارنشنگ کے لئے یوز کریں گے اور دو درمیانے سائز کی گرین چلیز پھر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیسٹ نہیں ہے it's okay no problem no sweat no worries آپ لیجے ایک میڈیوم سائز ٹومیٹر تھوڑا سا اور چمچے چلا 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 کے بھونیے یہ ہماری وہی سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چٹنی ہے وہ چکن چٹنی رول کی اگر یہ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نیمو نچوڑ لیجے سالن میں یہ میں بسیکلی یوز کرتی ہوں دہی کو کھٹا کرنے کے لئے یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو متن ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی بونز ہیں ویسے صاف سترا ران کا بوشت ہے اب ہم آتے ہیں تھوڑ سے مسالوں کی طرف یہ ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کٹیری اور یہ ہے ایک ٹی سپون وہ جو کلرڈ مرچ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیغے مرچ اور ہاف ٹی سپون زیرا لیا ہے سفید زیرا اور ایک بڑا ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے پساوہ ہرہ دھنیا کورینڈر پاوڈر اور یہ ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پساوہ اور ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے کوئی بھی پسیوی لال مرچ اور یہ گرم مسالہ ہم نے لیا ہے ثابت اور تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے ترمیرک پاوڈر یا ہلدی پاوڈر بس یہی کول انگریڈینٹس ہیں جو کسی بھی غریب کے گھر ہو سکتے ہیں اس سے تیار ہو جائے گا بہت ہی مزیدار پنجابی آلو گوشت چلیے اب ہم ریسیپی کی طرف جاتے ہیں کم آن لیٹس بی سینسیبل این رول ایک چھوٹی سی گل تو میں نے دس نہیں بل گئی تنو میں نے اس میں ہاف کپ اویل لیا ہے ہاف یا کورٹر کپ اویل لے لیجے آپ ایک میڈیم سائز تل کے براون کر لیا یہ دیکھ لیجائے اور میں نے اس کو پہلے سے فرائے کر لیا تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ ویسٹ ہو اب ہم سارے جو مسائلے میں آپ کو دکھائے تھے پسے وے اور سابت سب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ساری چیزیں اندر چلی گئیں اور یہاں ہم پریشو ککر میں بنا رہے ہیں تو اٹس ہاڈلی گوئن تے 15-20 minutes سہی ہے یہ ہمیں سارے مسائلے اس کے اندر ڈال دیئے تھوڑا سا اس کو سٹر کریں گے رائٹ چڑ 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 آواز آنا شروع ہو گئی ہے اوکے اب ہم اس میں فٹا فٹ اپنا مٹن ڈالیں گے اور اس کو اب ہم سٹر کریں گے رائٹ سٹر ہو رہا ہے یہ اچھی طرح سے بھون گیا اوکے ٹھیک ہے تیز آنچ پہ ہے چولہ بلکل تیز آنچ پہ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک حزوزائی کا زیادہ مٹ ڈالیئے گا لیکن اگر کسی کا بیٹ پریشر ہائی کرنا ہو تو ضرور زیادہ ڈال دیجئے گا یہ سٹر کیا ہم نے اوکے رائٹ اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں دو ٹیبل سپون دہی کوئی پھیٹنے ویٹنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کریے بس ایک دم اندر ڈالیئے دہی اور اس کو سٹر کریے رائٹ یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون دہی چلی گئی اندر اس کے بعد ہم ڈالیں گے جو ہم نے دو ٹیبل سپون لیا تھا تمیٹو پیسٹ اوکے 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 اس کے بعد جائے گا اوکے 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 بالکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے one and a half glass of water یہ دیکھئے ایک glass اور یہ دوسرا اس کو سٹر کر دیے آجھ گلاس اور ڈال دیتے ہیں رائٹ یہ ہم نے total 2 glasses of water ڈال لیے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کریانڈر رائٹ اور اب ہم اس کا پریشر پھر بن کر دیں گے for 5 minutes تاکہ آلو بھی ہمارے جلدی سے tender ہو جائیں اب ملتے ہیں 5 minutes کے بعد یہ تیار ہو گیا ہے جھٹ پٹ پنجابی سٹائل آلو گوشت یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے believe me اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہے ضرور try کریے گا بہت جلدی پکنے والا بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ پنجابی سٹائل آلو گوشت اگر آپ کو اچھی لگے میرے ریسپی تو پلیز ضرور سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو اور ضرور کمنٹس دیجے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ خدا حافظ